جملے کفریہ ہیں دیکھئے ناؤمیدی ویسے اومی اعتبار سے یہی کہہ ناؤمیدی کرنا ہوتا اللہ کی ذات سے ناؤمید ہونا کفر ہے کفر ہے یہ منع ہے یہ غلط ہے اس لئے کہ انسان چاہے کتنا 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 ہی گناہ گار ہو لیکن اگر توحید پرست ہے مشرک نہیں ہے تو اسے اپنے رب سے معافی کی ہمیشہ امید لگائے رہنا چاہیے چونکہ حدیث میں اگر میرا بندہ بہت زیادہ گناہ لے کر آئیں گا اور وہ مجھ سے توبہ کے ساتھ ملیں گا توبہ امید ہے تو میں اتنے ہی زیادہ نیکیوں سے فضل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس سے ملیں گا ایک شخص جس نے سو لوگوں کا قتل کر دیا تھا روایت میں آتا ہے مسلم کی حدیث ہے لیکن اسے ندامت تھی دل میں اور وہ چاہتا تھا کہ میرا رب مجھے معاف کرے اس نے کسی سے پوچھا کیا میری توبہ ہے جس سے سوال اور اسے علم نہیں تھا اس نے کہا تھا تیری کہاں چاہتا توبہ ہے 99 مرڈر اس کا چونکہ وہ سیریل کلر تھا اس کا شاید ٹارگٹ ہنڈر تھا اس نے اس کو مار کے کہا میں پورے ہنڈر کر لیتا لیکن پھر نادیم ہو جیسے ایسے ہیں شخص کے پاس جس کو علم تھا کہا کیا میری توبہ ہے تو کہا تیری توبہ اور تیری رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے تیری توبہ ہے شور شور اس نے توبہ کی توبہ کرنے کا شخص نے کہا تجھے بستی چھوڑنا ہوں گی یہ بستی خراب ہے اسی ایسے تو یہ گناہ کر رہا تھا خطل کا جن کر رہا بستی چھوڑ کر چلا جا وہ بستی چھوڑ کر نکلا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس کے پہنچنے سے پہلے انتخال کر گیا بستی کے بیچ میں تھا جب گرا تو ایک ہاتھ آگے کی طرف تھا فرشتے دونوں آگئے عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی انہوں نے کہا ہم بھی آہم بھی ہم لے جائیں گے اللہ کے پاس بات پہنچائے گی اللہ ایسے ایسا ہوا اللہ نے کہا جس طرف جس بستی کی طرف زیادہ ہو ادھر فیصلہ کر دیا جائے ادھر فیصلہ کر جائے اور اللہ نے حکم دیا وہ بستی جو نیکوں کاروں کی تھی اس کو ایک ہاتھ ادھر کھچ لیا جب ناپا گیا تو وہ ایک ہاتھ زیادہ تھا ادھر اس کا شمار نیک لوگوں میں کھلا گیا تو وہ اگر کوئی سچے دل سے نادیم و توبہ کرے عمل شروع کر دی اپنی زندگی میں تم بھی مر جائے تو اس کی مغفرت ہو سکتا تو اللہ کی رحمت سے کبھی کبھی معیوس نہیں آنا جائے لیکن یقینا یہ حدیثیں دعوت نہیں ہیں گناہ کے لئے لیکن وہ تو سوکہ ماننے والا مغفرت ہو گئی تو ہم بھی ایسا کریں گے بلکل نہیں وہ انجان تھا وہ جاہل تھا وہ لا علم تھا وہ اس سکتہ کافے بھی رہا ہوں گا مسلمان بھی نہ رہا ہوں گا کیونکہ حدیث میں تفصیلات نہیں لیکن جان موچھ کر گناہ کرنا یہ بہت غلب بات اور اگر آپ بار بار کرتے ہیں اس کا ہوں تو پہلوی توبہ ہی سچی نہیں تھی تو اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاہ معاف کرنے والا پاہ سمجھے آپ سچے دل سے اگر توبہ کرے آخری انسان جو توحید پرست ہوں گا جنت میں جائیں گا جہنم سے نکلیں گا اس لئے تو آخری ہے نا آخری ہوں گا اور کوئلہ جیسا بن چکا ہوں گا جلکہ جب وہ ایک نہر سے نکلیں گا وہ پاک اور صاف ہو جائیں گا لیکن ایک کالا نشان اس کے اوپر رہے گا سارے جنت کی اوپر رہے گا جو جہنم سے نکل کر ہیں ایک کالا نشان جس کو دیکھ کر جنتی لوگ پہچان لیں گے کہ یہ سیدھے جنت میں آئے لوگ نہیں ہیں یہ جہنم سے ہو کر آئے ہوئے اور ان کو کہیں گے اے جہنمی اس لئے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگا ہے ادھر وہاں سے نکلیں اس کو اللہ نکالیں گا یہ سوچیں گا آپ کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے اندر کوئی جگہ ہے یا نہیں باقی انسان تو انسانی ہے دنیا کی سوچ دنیا کی چلینے والے اس کی چھوٹی رب کے تعلق سے اندر کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے وہ کہیں گا اللہ پوچھیں گا کیا چاہیے میرے بندے تو کہیں گا اللہ بس زیادہ کچھ نہیں بس جھاکنا چاہتا ہو اندر اللہ امید بھی نہیں کہ اس کوئی جگہ کی دیکھنا چاہتا ہو کیسا اس کے علاوہ کچھ تو کہیں گا بس اس کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں میرے لیکن جاؤ جھاک لو جھاکیں گا اور وہیں رک جائیں گا اللہ کہیں گا رے تم نے بولیتے صرف جھاکنے کا وعدہ پورا ہوا میں نے جھاک نہیں دی یا تم کو جنت میں اللہ جھاک لیا تھوڑا دروازے کونے میں کھڑ رہنا چاہتا میں تھوڑ دیر کے لئے کہا اس کے علاوہ کچھ بس اتنی میری مانگ میں اور کچھ نہیں مانگ کہا اس کے علاوہ نہیں مانگ کہا نہیں کھڑے ہو جاؤ دروازے کے بارے جاؤ کے کھڑا ہو جائیں گے اللہ کہیں گا ہو گیا کھڑے ہو گئے جھاک بھی لئے اب چلو اللہ بس تھوڑ دیر پاس یہاں رک جائنا تو اس کے علاوہ کچھ ڈیمانڈ نہیں اس کے علاوہ کچھ بھی ڈیمانڈ تو اللہ تعالیٰ بولیں گا نکلو تو کہیں گا نہیں میں ہمیں آجا جانا نہیں چاہتا ہم مجھے ہی رہنا سمجھے رہے آپ تو انسان نا امید ہے ہمیشہ سوٹی سوچ رکھتا ہے اپنی سوچ چلتا ہے رب کے تعلو سے یاد رکھی چاہے کتنے گناہ ہوئے ہو چاہے دنیا میں کسی تکلیف سے آپ دنیا میں گزرے ہو اس کا بدلہ بھی ملیں گا اور گناہ کی معافی ملیں گے اگر توبہ سچی تھی اور اگر توبہ نہیں بھی کیا اور توحید پرستا تو انشاءاللہ جہنم کا عذاب بھگت کر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی نکل کر آئیں گا لیکن جہنم کا عذاب کوئی مزاق اور معمولی بھی نہیں ہیں حدیث کے اندر آتا ہے جہنم کا سب سے ہلکہ عذاب جن لوگوں کو ملیں گا یہ وہ ہوں گا جن کو دو آنکھ کی جوتیاں پہروں میں پہنائے جائیں گی جو ٹکلوں تک ہوں گی ان کے صرف یاد رکھی آئیں گی لیکن اس کی تکلیف اتنی ہوں گی کہ بھیجا سر میں ایسا کھولیں گا جیسا ہانڈیا میں کھانا اوگلتا ہے لیسٹ تکلیف ہے سب سے کم یہ سب سے کم سمجھ رہا یہ بھی انسان کے بس کے باہر کی تکلیف ہے یہ بھی انسان کے بس کے باہر کی تکلیف ہے سمجھ رہا لہذا ناؤمید کبھی مت ہوئی یہ عامال پر گناہوں کا گناہ جو بھی ہوئے ہوئے ندامت کیجئے کہ اللہ واقعہ میں گناہ اور گللائی معافی مانگی توبہ کیجئے تقوار کی کسرت کیجئے اور بھی گناہ انشاءاللہ آپ نے کیا اللہ تعالیٰ عنہ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ کر آپ کو گناہوں کی دعوت نہیں دے رہا ہوں حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ایک شخص نے گناہ کی عرب سے معافی مانگی دوسرا گناہ کی عرب سے معافی مانگی تیسرا گناہ کے عرب سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ رہنا اس کو معافی کر دیا میں نے بدر والوں کے تعلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدر والوں کو اللہ نے جب دیکھا ہوں گا ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک بدری صحابی کو غیر غلط بول دیا وہ کہا میرے بدری صحابوں کے تعلو سے احتیاط کرو اس لیے کہ رب نے جب ان کو دیکھا یا رب ان کو جب خیامت کی دن دیکھیں گا یا رب نے جب ان کو دیکھا تو ان سے کہا جو چاہے کرنا ہے کر لو میں نے تم کو معاف کر دیا پورے کیلئے 313, 314, 15 یا 13, 15, 17 یا 19 تھی ہوتا دل 313 سے 319 یہ آڈ فگر جو 300 کے اس کو بلدے ہماری زال میں 313 مشہور ہیں 313 نہیں تھے حدیث میں جو جملہ اور الفاظ ہے وہ الفاظ کا معنی ہوتا ہے وہ 311 بھی ہو سکتے ہیں 315 بھی ہو سکتے ہیں 317 بھی ہو سکتے ہیں 319 بھی ہو سکتے ہیں any figure out figure between 311 to 319 میں رہیال جو بھی تھے تو ان کو دیکھا اور کہا جو کرنا ہے کرو میں نے تم کو معاف کر دیا کیونکہ ان کے عامالی ہے سمجھ رہا تو اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا تو آپ کہیں گے اس کا ہوتا ہے یہ گناہ کرتے جاؤں نہیں میرے اس نے گناہ کیا پھر سچی توبہ کی لیکن آدم کی اولاد ہے نا اگلے بار دوسرا گناہ کیا پھر اس سے سچی توبہ کی میں گناہ سے کر لیا آپ نہیں پلتا پھر تیسرا گناہ کر دیا توبہ کر لیا پھر ہاتھوں کی حفاظت نہیں پھر توبہ کیا پھر زبان کی حفاظت نہیں پھر توبہ کیا وہ معافی مانگتا جا رہا اپنے گناہ و خطاوں پر اور اب دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ ایک کے بعد ہے میرے لئے گناہ چھوڑتا جا رہا ہے چھوڑتا جا رہا ہے چھوڑتا جا رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے فرشتو گوا رہنا اس کو میں نے معافی کر دیا کیونکہ یہ سچا تو کبھی مایوس مت ہوئی آمال کے اعتبار سے چاہے جتنے بھی گناہ گار زندگیاں رہی ہو اللہ سے معافی مانگنے پر اللہ معاف کر ایک صحابی آئے پھر کہہ رہا ہوں دعوت نہیں میری عباد گناہوں کے لئے لیکن ہوا ہے تو توبہ کے لئے واقعات سنا رہا ہوں آپ کو ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹیوں کو جو اتنا سخت ناپسند کیا دور جہالت میں دور سخت ناپسند کیا اور کئی ایک کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دی کئی ایک کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دی ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ایک بیٹی میری تھوڑی بڑی ہو گئی تھوڑی بڑی ہو گئی چلنے پھر نہیں لگ گئی میں لے کر گیا اس کو دفنا نہیں کر گئی اس کے بعد میں نے اس کو قتل کر دیا آپ سم بھی رونے لگے وہ صحابی رونے لگے کیا اس کے بعد بھی میری معافی ہے اسلام خبول کرنے کے بعد پھر کہہ رہا ہوں میں دعوت نہیں دے رہا ہوں گناہ کی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتا اگر آپ سے ہوا ہے تو علات کا مارنا کئی لوگ کرتے ہیں ابورشن کے نام پر توبہ توبہ سچی توبہ کبھی نہ کرے عمل ٹھیک ہے پھر میں کہہ رہا ہوں میں دعوت نہیں دے رہا ہوں گناہ کی میں کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت معاف کرتا ہے ہر انسان کو اگر وہ نادیم ہو جائے تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے کبھی نہیں ہونا چاہیے رب کی رحمت سے اس کی مغفرت سے اس کی فضل سے اس کی جوت سے یاد رکھی معافی مانگتے رہا چاہیے کدنے ہی گناہ ہوئے ہو بس ایسا کوئی عمل مت کیجئے جو توبہ کی آر آ جائے مشرک شرک توبہ کی آر آ جاتا ہے اس کی معافی نہیں سمجھ رہا مشرک کافر کفر توبہ کی آر آ جاتا ہے اس کی معافی نہیں بیدھتی بیدھت توبہ کی آڑا جاتی اس کی معافی نہیں سمجھے نا ایسا کوئی کرائم مر کیجئے توبہ ہی نہ خبول ہو توبہ جائیں گی تو معاملہ سب بنیں گا نا تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب سے ہم بالکل امید میں رہیں انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں معاف کریں گا ہماری توبہ کو خبول کریں گا اور سچی توبہ یہی ہے دل میں نادم ہوں جو ہو چکا اور اب وہ عمل کو چھوڑ دے آئندہ اس کو نہ کرے بندوں کا معاملہ ہو تو اس کا حق کسی نے ایک سوال کیا ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتہ ستقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں چیز آگلا